بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں کرنے لگ گئی تھی کئی لائف سیونگ ڈرگز جو تھی ان کا حصول بڑا مشکل ہو گیا تھا یعنی کہیں ملنے کو کہیں جا کر ملنے کو دیتی نہیں تھی کسی طریقے سے اگر دکان کے وہاں مل ہی جاتی کوئی لائف سیونگ ڈرگز تو پھر منمانی صیمت جو وصول کی جاتی تھی دکانداروں کی جانب سے اور اب ایک بار پھر لائف سیونگ ڈرگز کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے سمری ہے وزیراعظم صاحب کے میز پہ پڑی ہوئی ہے سگنیچر کرنے کے لیے انتظار ہے ایک سال گزر گیا ہے لیکن اب تک یہ ہو نہیں پا رہا اس سے کیا کیا مسائل ہیں کون کون سی بیماریوں کے مریض کو مریضوں کو مسائل ہیں اس حوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تارک کرو ہوں گی اپنے پینل کا میری ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوئن کرنے کے لیے سوہیل اگوال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوئن کرن اس کا سکینل سامنے آجاتا ہے فولک ایسر ٹائپ دوا جو ہے جو بڑی بیسک دوا تھی وہ بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے اب کیا ہوا یہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی سمری کیوں نہیں سگنیچر ہو پا رہے ہیں نیکہ معاذی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف عدویات تیار کھرنے والی کمپنیاں مرضی کے ساتھ عدویات کی قیمتیں مقرر کرتی رہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کے بعد پھر ایک میکنیزم بنا کورٹس کی کچھ اس کے پر ابزرویشن آئی جب کمپنیوں نے اپنی من مرضی کرتے ہوئے چار سو فیصدہ قیمتوں میں اضافہ کیا تو پھر ایک میکنیزم بنا کہ نہیں عدویاتی قیمتوں کا تایور ہونا چاہیے ڈریپ کے اندر ایک الگ کمیٹی بھی بنی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی بھی نئی عدویات ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں ان کے ہر سال گزرنے کے بعد انفلیشن اور اس کے بعد ان کی پروڈکشن کاؤس میں اضافہ ہوتا ہے اس کو مد نظر نیکتے ہوئے کہ ریزنیبل اس کی پرائیس کا ڈیٹرمن کرے تاکہ کمپنیاں بلا جواز اور غیر منصفانہ منافع نہ کمائیں لیکن ان کے مختلف جو جس نے سٹنٹ کی قیمتوں کا تایور کے حوالے سے بات ہی کورٹ نے آرڈرز کیے شورٹس ٹائم کے اندر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنے پڑی پھر گورنمنٹ نے جا کے ان کے ایک سٹنڈرڈ اور پرائیس کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب کر لی شورٹ ہم کے لیے دوسری جانب ہیپٹائیٹس سی اور گردوں سمیت دیگر ایسی عدویات جو جان بچانے کے لیے ضروری ہیں وہ عدویات جو پاکستان میں مختلف کمپنیاں بھی تیار کرتی ہیں اور ایمپورٹ بھی کی جاتی ہے ان کی قیمتوں کا تایون سے متعلق ایک سال پہلے جو ڈرگ ریگلورٹی آتھارٹی آف پاکستان کی جو کمیٹی ہے اس نے قیمتوں کا تایون کرنے کے بعد سمبری پرائیم نسٹر کو ارسال کی تھی چونکہ پرائیم نسٹر ایک سال قبل تک بہت کینلی اس چیز کو ابزرب کر رہے تھے ان کا بھی یہی اس وقت موقع تھا کہ کمپنیاں منمانی کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں یہ عوام کے ساتھ سرہ سر نائنصافی ہے اس طریقے سے ان کو ازاد نہیں چھوڑا جا سکتا وہ سمبری ایک سال ہو چکی ہے پرائیم نسٹر ہاؤس گئی ہے لیکن اس کے ایک سال گزرنے کے باوجود اور متعدد ریمائنڈرز پرائیم نسٹر ہاؤس کو بھیجوانے کے باوجود نہ تو اس سمبری کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی اس سمبری کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اب معاملہ بالکل درمیان میں لٹکا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہائپیٹائیٹس سی اور دیگر ایسی عدویات جو جان بچانے کے لیے ناغذیر ہوتی ہیں ان عدویات کی اب ممکنہ طور کے اوپر قلت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی آنے والے دنوں کے اندر اس کے ساتھ بیشتر کمپنیاں ان عدویات کو ایمپورٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ انہیں جب وہ ایمپورٹ کرتی ہیں یا خود سے نئی بیچ کی تیاری کا عمل شروع کرتی ہیں تو وزارت نیشنل ہیلتھ نے اور ڈریپ نے ایک نیا میکنزم ایوال کیا تھا جس کے تحت ڈرگ انسپیکٹر مختلف کمپنیوں کے آفیسز جا کے وزارت کرتے ہیں اور میکنزم چیک کرتے ہیں کہ اس کی پروسس کے اندر کتنی لاغت آئیے کیا واقعی اس کی ریزنیبل پرائز کمپنی نے تیار کی ہے یا نہیں اس طریقہ کار کے اوپر بھی کمپنیوں کو بڑا اعتراض ہے لیکن وہ طریقہ کار پرائم نسٹر کی سمری منظور ہونے کے بعد شروع ہونا تھا اس وقت تک وہ بھی شروع نہیں ہو سکتا جب تک پرائم نسٹر اس سمری کی منظوری نہیں دیتے لیکن اب کمپنیاں جو ایمپورٹ کر کے مارکٹ میں فروخت کرتی تھی وہ ایمپورٹ اس لیے نہیں کر پا رہی کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ نیاب نے بارہ ایسی کمپنیوں خلاف کاروائی کی تھی اور چھے کمپنیوں نے رضا کرانہ طور کے اوپر قیمتوں میں واپسی بھی کی تھی اور نیاب میں جرمانہ بھی جمع کروایا تھا اب مارکی کے اندر ایک پینک ریٹ ہے کہ اگر آپ ڈیمانڈ موجود ہے لوگوں کی ضرورت بھی موجود ہے اگر آپ ایمپورٹ کر کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیاب ایکٹیو ہو سکتا ہے نیاب میں پہلے کیسی سپینڈنگ ہیں اور احساب عدالت میں بھی کچھ کمپنیوں کی کیسیز چل رہے ہیں اگر جو لوکل کمپنی ہیں وہ خود منفیکٹرنگ کرتی ہیں تو اس کی قیمت مقرر نہیں کر سکتی چونکہ ڈریپ اس کی اجازت نہیں دے گا تو اب بلکل ایک سارا کام جو ہے نا ایک لٹا گیا ہے معاملہ پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر فواسن فاسا بہت ایکٹیو لی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جب سٹنڈ کی پرائسنگ اور میار کا معاملہ آیا تھا اس وقت بھی اسی قسم کی ایک سمری پرائم میسٹر ہاؤس گئی تھی دستخط نہیں ہو پا رہے تھے اور سیکٹری اسٹیبیشمنٹ ڈیویزن نے اور سیکٹری ہیلتھ نے یہ سپریم کورٹ میں بیان دے دیا تھا کہ ہم نے سمری ایک ہفتہ ہو گئی ہے پرائم میسٹر ہاؤس بھیجوائی ہے وہاں سے ہمیں جواب نہیں مل پا رہا تو کورٹ نے پرائم میسٹر کے پرنسپل سیکٹری کو طلب کر لیا تھا تو وہ بھاگے آئے تھے فاظر فاظر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں روکا ہمیں تو سمری محصولی نہیں ہوئی کل ہی ملی ہم نے اس کو اوکے کر دیا وہ معاملہ تو حل ہو گیا تھا اب یہاں پر بہت صورتحال گھمبیر ہو رہی ہے پاکستان فارمیسٹیکل بینفیکچرل سوسیشن نے متدد مرتبہ اشتہارات کے ذریبی گورنمنٹ کو اس بات توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ خدارہ اس جانب توجہ دیجئے ادروائز مارکٹ میں جب اشیاء اگر بلیک ہونا شروع ہو گئی پھر بھی کون مشکلات میں ہوگا عوام آپ کیمتوں کا تیئن آپ نہیں کر پا رہے کہ کمپنی زیادہ کیمتیں مقررہ نہ کریں اس کی وجہ سے بھی عوام نے متاثر ہونا کہ آپ ایک فیصلہ کیجئے یا تو آپ اس سمری کو ریجیکٹ کر دیجئے یا آپ جو پرائس آپ نے اپروف کرنی ہے وہ اپروف کر کے نوٹیفائی کر دیں تاکہ جس کمپنی نے امپورٹ کرنی ہے وہ امپورٹ کر لے جو خود منفیکچرنگ کرنا چاہتا ہے خود منفیکچرنگ کر لے عوام کے حال پر رہم کھا ہے اور اس معاملے کو جہاں پر اور بہت سی سمری آپ آج کل نمٹا رہیں ایک سمری کو بھی نمٹا دیجئے یہ راو صاحب مسئلہ جے آئی ٹی کا پانما کی طرف سارا دہان ہے تو یہ عوامی مسائل کی طرف کی طرف سے دہان ہوگا لیکن بات یہ بھی ہے کہ ایک کام شہری کو تو سفر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سیاسی ٹرمائل سے گزر رہے ہیں یا آپ کی بڑی بزی ہیں تمام کے تمام کاموں میں واقعی کابینہ ساری بزی ہے وزیراعظم صاحب کو سمری موصول نہ ہونے والا اب سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ پچھلے کیس کی طرح یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے بار بار ریمائنڈرز بھی بھی بھیجے گئے سال بھی گزر گیا اس کے باوجود بھی یہ سمری پہ ایک دستخط کرنا ہے وہ نہیں ہو پار دیکھیں حکومت کے پارٹ پہ تو ہم یہ رونا روتی رہتے ہیں جتنی ان کی ذمہ داری نبھانی چاہیے جس طرح سے وہ نبھانی چاہیے جس طرح سے وہ نبھانی چاہیے ان کے پریارٹیز اور ہیں سڑکیں بڑی بڑی بوٹر ویز ابھی لواری ٹرنل کا کل افتتاح کرنے گئے ہوتے پرائیم ایسر اس قسم کی چیزیں جو ہیں میٹروز اورنج ٹرین تو عام آدمی تو بلکل کیڑے مکوڑو کی طرح ان کو لگتے ہیں ان کا وہ بچ جائیں ٹھیک ہے نہ بچیں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ پانچ سال میں ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے ان کی ووٹوں کے وقت کے اوپر ادھر وائز تو ان کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی نہ ان کے لئے کو کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے سریعیس یسو چل رہے ہیں ان کی پرائیسنگ کا ایک تو دوسرا منوفیکچنگ کا یہ کیلسنس ہے منوفیکچنگ کے پارٹ پر بہت کہ انجاینہ کی جو میڈیسن ہے بہت سستی بنتی ہے وہ اس لئے بناتے ہیں کہ اتنی سستی دوائی بنا کے ہم کیوں بیچے ہمیں جب پرائیس ہائے پرائیس اچھی بل جائے گی پھر ہم اس کو بنائیں گے دو میڈیسن ہے جس پر زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے ہیپیٹیٹیز سی کا تیہ ہو گیا ساڑھے پانچزار روپے اس کی ڈوز کا تو اس کے بعد سے وہ تقریباً نورمل ہے میرا خیال ہے اس میں شاید کو پرابلم نہ آیا پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ بیچ میں ایک سکینڈل یہ بھی آیا تھا کہ ان کو اجازت دے گی ٹونٹی پرسنٹ تک شاید کہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں اپنے طور پر وہ بھی سکینڈل بنا ہو اچھا خاصا تو انہوں نے ٹونٹی پرسنٹ کی آڈویں پتہ نہیں کتنے پرسنٹ اضافہ کر لیا وہ ڈراب نے جب ان کو اجازت دی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو واش کرنے والا نہیں ہے تو اس لیے بلکل تھوڑا سا اگر انسانی ہمدردی ہو تو اگر آپ ایک دوائی کے اوپر ہنڈر پرسنٹ یا اسی پرسنٹ کمارے ہیں اگر آپ پانچ سات پرسنٹ کماتے ہیں نقصان کوئی نہیں ہے اس دوائی کے اوپر بھی اگر وہ بنائے لیکن نہیں بناتے کیونکہ وہ اس کے اوپر پروفٹیبلٹی جس طرح وہ چاہیے ان کو اس طرح سے نہیں ان کو من لے تو یہ سبری پر وزیراعظم کے پاس ہے یا نہیں ہے دوائی بنانے سے تو آپ کو نہیں روک رہے ایک پرائس بھی اس کی تیہ شد ہے اور وہ پرائس کو گھاتے والی پرائس نہیں ہے اگر اوورال بھی دیکھیں پروڈکشن میں اگر صرف وہی دوائی بنا رہے اس کو بھی کوئی گھاٹا نہیں ہے اس کے اوپر وہ اچھے پیسے اس پر بھی کما سکتا ہمارے ہاں ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ شورٹیج کر کے اس کی پرائس لے جائیں خفیہ طور پر آپ لے لیں ادھر سے مل رہے ادھر سے مل رہے ایک اور ایشو کے ساتھ جو آتا ہے ہمارے جو پاکستان میڈیکل رسرچ کونسل کا ایشو تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کچھ کسی علاقے میں sepidemik پھیلے کا خطرہ ہے اس کی گھر پیونشن ہو سکتی ہے بنیان کھیکن کر سکتی ہے تی ا ڈی اے بناتے ہیں یہاں سے کوئیٹا چلے گیا ہے وہاں سے ایک پرائیوٹ لیاب انہوں نے ہائر کی ہی اسے ٹھرٹس کے لیے ان کے ثلو ریزرٹ کھے لیے لیے اور کہتے ہیں اللہ کا بہت افراج میں ہم نے ریسرچ کیا ہے اتنا اپیٹھائیٹس کے کیسے آگیا آگیا کوئی پراپر کام وہ بھی نہیں کر رہی ہے یہ اپنے پاکستان کے اندر ادویات تیار کرنے والی کمپنی ہے اپنے پاکستان کے اندر ادویات تیار کرنے والی کمپنی ہے ایک فیصد ایک فنڈ بنا ہوا ہے وزارت نیشنل ہیلت کے پاس ایک فیصد یہاں جمع کرواتے ہیں جس کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ ریسرچ کی جا سکے پاکستان کے اندر صحت کی بہتر سہولیات کے لیے اربوں پرائس فنڈ میں موجود ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی نے اس کے پر ریسرچ کی ہو اور جو لوگ انسپیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا بھی کوئی ریلیونٹ اتنا ایکسپیننس نہیں ہے اس فیلڈ کا پیسے ہونے کے باوجود چلیے پیسے ہوگی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور پیسے ہوگی بات کر رہے ہیں تو ایک عام بجلی سارف سے کئی جو روپے ہیں وہ اسی مد میں لے لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹرا چیزیں دینی ہے ٹیکس دینی ہے پی ٹی وی فیز دینی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پر لاغو کی ہوئی ہیں بجلی کے بل کے مد میں اور بہت سارے ایسے ٹیکسز ہیں جو کہ ایک عام سارف پر بنتے نہیں ہیں لیکن کیونکہ کہیں نہ کہیں ٹرانسفر کرنا ہے اس خطے کو تو وہ ایک عام بجلی سارف پر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ایسے میں ریلیف دینا تھا دس سرب روپے کا ریلیف دینا تھا لیکن ریلیف نہیں دیا ہے وزارت پانیوں بجلی کو کوئی عوام کا خیال ہے ایک جگہ کہتے ہیں ہم لوگ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے بجلی کی قلت ختم کر دیں گے سستی بجلی فراہم کر دیں گے سستی بجلی تو کیا جو ریلیف دینا ہے وہ بھی نہیں آپ دیر نیکہ پرائیم نیسٹر نے اور وزارت پانیوں بجلی نے عوام سے اس بات کے وعدے کے لیے کہ ہم جلد بجلی کے جو قیمت ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے یعنی کہ دس روپے سے نیچے ہوگی نو یا آٹھ روپے فی یونٹ ہوگی پیداواری لاغت بھی کم ہوئی اور اگر آپ پچھلے دو سے تین سالوں کے مختلف گورنمنٹ کے جو مہمینوں نے چلائیں میڈیا کے اندر کروڑوں روپے اس بات پر خرچ کیے گے کہ ہم بجلی سستی کریں گے عوام کو بجلی سستی افراہم ہوگی لیکن اس دعوے کے اوپر آپ عمل درامت کرنے کو بلکل تیار نہیں ہے اچھا آپ سستی بلکل نہ کیجئے جو اس کی ایکچول کاؤسٹ ہے اور جو نیپرا ایکٹ کے مطابق آپ کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے یہ وہ نہیں کر رہے اور صرف ایک مہینے کے اندر جو جون کا مہینہ ہے اس میں دس ارب روپے عوام سے اضافی وصول کیے گے ہو کیا رہا ہے جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں بجلی کے جو تیاریف ہے کنزیومر کا اس کے تیاریف کے اندر جو ایٹی پرسنٹ جو اس کی تیاریف ہوتا ہے وہ بجلی کی پیداواری لاغت یا فیور لاغت ہے اس وقت جو بجلی ملک بھر کے بجلی سارفین سے جو بجلی کی تیاریف وصول کیا جا رہا ہے اس کے اندر اسی فیصد جو فیور لاغت ہے وہ جو دو ہزار چودہ کے اندر جو فرنسائل کی ہائی سپیڈ ڈیزل کی یا کوئلے کی کچھ بجلی ہم تھوڑی سی پیدا کرتے ہیں جو اس کی لاغت ہی اس قیمت کی اوپر اب بھی سارفین کو چارج کیا جا رہا ہے کیا کیا انہوں نے نیپرہ نے نیپرہ ایک کے مطابق نیپرہ ایک قیمت کا تیون کرتا ہے تیون کرنے کے بعد وزارتہ پانیو بجلی نے اس کو ایز جیٹس نوٹیفائی کر کے ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے دو ہزار چودہ کے مالی سال دو ہزار پندرہ میں اس کو تیاریف کو نیپرہ نے نوٹیفائی کرنے کیا اپروو کیا وزارتہ پانیو بجلی نے کہا جی کہ نہیں ہمیں تو اس کے اندر بہت سے اعتراض ہیں یہ تیاریف کم ہے یہ ہر سیڈ پر ہونا چاہیے تھا پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا اور اس کو انہوں نے چپ کر خموشی سے جا کے سٹے آرڈل حاصل کر کے رکھ لیا جون کے مہینے کے اندر جو عوام کو بلنگ کی گئی ہے اس کے اندر جو فیول لاغت کے جو نرک ایمپلیمنٹ کیے گئے ہیں وہ دو ہزار چودہ کی کیے گئے ہیں دو ہزار پندرہ سولہ بھی گزر گیا سولہ سترہ کمالی سال بھی ختم ہو گیا دو سال گزر گئے ہیں اور نہ تو نیپرہ اس کے پر کوئی فردر ایکشن لینے کو تیار ہے ان کے پاس ہے جی وہ منسٹی نے اس کو ہولڈ کر رکھے جب تک وہ نوٹیفائی نہیں کریں گے ہم کیسے کر سکتے ہیں صرف اور صرف اس کے لیے کہ آپ کو سرکولیٹ ڈیٹ کا سامنا ہے آپ ریکاوری نہیں کر پا رہے آپ کے ہاں بجلی چوری ہے جو بڑے بڑے بجلی چور ہیں اس کے اوپر آپ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے جو لوگ بل پے کر رہے ہیں ان سے جون کے مہینے کے اندر دس ارپے اضافی وصول کیے گئے ہیں جون کے مہینے کے اندر جو ایکچول ورکنگ ہوئی ہے جو اس کی بجلی کی پیداوار کے اوپر فیول لاغت آئی ہے وہ چار پے انہتر پیسے فی جونٹ ہے جبکہ بجلی کے سارفین سے ایوریج جو انہیں چارج کیا گیا ہے وہ چھے پے بیاسی پیسے فی جونٹ کیا گیا ہے دنیا بھر کے اندر کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی سیکٹر کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ میکسیمم فسکل یئر تو فسکل یئر اس کے اندر ہوتا ہے اور میکسیمم اس کی کلوزنگ یا امپلیمنٹیشن تیرے ویں یا چودویں مہینے میں میکسیمم اس کو نمٹا دیا جاتا ہے اس کا جو نظام اس کا جو حساب کتاب چل رہا ہے وہ دو ہزار چودہ پندرہ کے جو قیمتیں تھی جو دو ہزار چودہ پندرہ کے اندر فرنہ سائل کی قیمتیں تھی اور جو سارا اس کا باقی لاؤسز تھے باقی ریکاوری کے ریٹ تھے اس ریٹ کے اوپر دو ہزار سترہ کے اندر آکے سترہ اٹھارہ کے مالی سال میں عوام کو ہم چارج کر رہے ہیں یہ آئین کی بھی منافی ہے سپریم کورٹ کے اندر نیپرا کو جانا چاہیے تھا ممنسٹی کے اقدام کے خلاف اور سارفین کے ساتھ سرہ سر زیادتی کی جاری ہے اور اسی وجہ سے ہمارے پورے جو ہمارا انڈسٹری ہے ہمارا کمرشل سیکٹر ہے ہمارا اگری کلچر سیکٹر ہے اس فیصلے کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں راو صاحب یہ بات اگر جب فیول کی قیمتیں بڑھی ہی تھی تو اس ٹائم پر ہوتی تو بات الگ تھی وہ یہ ہوتا کہ چلیے فرسودہ نظام یا پچھلا نظام جو ہے چلا رہے ہیں وہ غلطی ہے کوئی یا پھر ناہلی ہے یا پھر ایک طرح سے اس کو کیرلیسنس کہہ لیجئے وہ ہے لیکن زیادہ قیمت ایک ایسے ٹائم پر وصول کرنا جس ٹائم پر فیول کی قیمتیں بڑی کم ہیں یہ تو پھر یا تو بھیمانی ہے یا پھر یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے باقی خسارہ پورا کرنے کی کوشش ہے یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے باہر باہر ہو رہا ہے ایک دفع نہیں ہوا یہ باہر باہر اس پر ہم پوائنٹ آٹ بھی کرتے ہیں لیکن نیپرا جو ہے نا وہ اتنی بھی پاک دامن نہیں ہے جس طرح لگ رہا ہے اس کا کیونکہ انہوں نے ایک گنڈا ٹیکس ان کو علاو کیا ہوا ہے جس وہ کہت ہے ٹیرف ریشنیزیشن جو ٹیکس ہے اگر سگل ڈیجٹ میں بھی اپنے سے آپ آٹھ روپے کر لیتے ہیں ٹیرف ریشنیزیشن جو ہے وہ ساڑھے تین روپے ہے وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بیجلی ہم نے دی ہے ایک ارب روپے کی بیجلی ہاں پہ دی ہے ہم نے لیکن جو بلنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اسی کروڑ کی تو بیس کروڑ جو ہے نا وہ ٹیرف ریشنیزیشن کے نام پہ وہ ساڑھے تین روپے ایکسرا اس کو علاو کیا ہے ٹیرف روپے پہلے بیسی چلا جاتا ہے بل آپ کا جو آتا ہے میں نے پہلے بھی اپنے بل کا ذکر کیا تھا کہ بل کے اوپر 50% آپ کو ایڈیشنل ٹیکسز ٹیرف ریشنیزیشن اور یہ سچار جو پتہ نہیں کیا کہ نیلم جیلم سچار آپ کو دینے پڑتے ہیں اگر آپ کو بارہ ہزار بل ہے چھ ہزار روپے کے ٹیکسز آپ کو دینے پڑتے ہیں اٹھارہ ہزار آپ کو پی کرنا پڑتے ہیں ایک کام سارف کیا کرے رہا ہے آپ پی کرنے کے لائے کچھ آ رہا ہے اب اس میں ہو کیا رہا ہے نیپرا آتھارٹی ہے اس کا وہ ہیرنگ بھی کرتی ہے کنزیومر پروٹیکشن اس کا کام ہے جب ٹیرف کی ہیرنگ آتی ہے اس کے پاس تو وہ کنزیومر کو بلا کے اس کو پوچھتے ہیں اب کنزیومر کتنے دل چسپی لیتے ہیں کنزیومر پروٹیکشن کانسل کا یہاں پہ کنسیپٹ اس طرح سے نہیں اسلامباز میں تھوڑا بہت ہے کنزیومر کوٹس نہیں ہے پھر اس کے بعد نیپرا کوٹ ہی تصور کیا جاتا ہے جب آپ ہیرنگ کی بات کرتے ہیں لیکن کنزیومر کوٹس بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی پروٹیکشن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ سرکاری کبھی یہ ابھی جو آتھارٹیز کا جیسے بار بار کھینچ کے ان کو منسٹری کے نیچے لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا پھر تو بلکل ہی پروٹیکشن ہی رہتی ہے جب منسٹری آپ نیپرا کی بات بھی نہیں مان رہی نیپرا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ فیل کرے پھر دوہزار چودہ کا کیس پینڈنگ پڑا ہے آپ اس پر کچھ کرنی رہا ہے اس کے ریٹس جیسے آپ نے ذکر کیا بھٹی صاحب نے کیا اس وقت جو ریٹس سے پیٹرول اور ڈیزل کے کاسٹ کیا بندی تھی اور اب کیا بندی ہے کاسٹ اور وہ بھی نہیں مان رہے آپ لیٹس کاسٹ کے اوپر بھی نہیں آ رہے اور پرانا ریلیف بھی نہیں دے رہے چلیے ٹھیک ہے ریلیف کی بات کرتے ہیں تو ریلیف کی معاملے میں جو ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہیں ٹیکس کے نظام میں بھی عوام کے لیے ایک ریلیف نہیں ہے جو ٹیکس دہندگان خصوص ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں اب ایک اور نیا سکیم سامنے آیا ہے ایک تو آپ ٹیکس دیں آپ ٹیکس کو فائل کریں ساری کا سارا پھر ہر چیز جو آپ خریدیں اس کے اوپر ٹیکس دیں لیکن اس کے بعد کوئی غلطی نکل آئے تو ایمیل ہیک ہونے کی وجہ سے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ غلطی نکل آئی ہے یہ کہہ کر یہ ہیکرز کر کیا رہے ہیں یہ ہیکرز نہیں کچھ کر رہے یہ ایف پی آر کی اپنے ملازمین کی ملی بھگت بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایف پی آر کی جانب سے ایک ایمیل جس کا اڈریس ہے ڈانٹ رپلائے ایڈ دی ریٹ ایف پی آر جیو وی ڈاٹ پی کے وہ اس کو آپ ایک 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 اس کو شاید کوئی لوگ ہیک کر لیتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ایک ایمیل جنریٹ ہوتی ہے ووٹ لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں جو ٹیکس نیکٹ میں شامل ہیں اپنے گوشتواریں جمع کرواتے ہیں ان میں سے پھر مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس بات کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون کتنا انفلینشل ہے کہ یہ نہ ہو کہ آگے سے اس کا ان کی اٹیمپٹ انہیں گلے نہ پڑ جائے یعنی ایمپلائیز خود ہیکرز کا روم دھار کے یہ کام کر رہے ہیں ایک ہیکرز یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ ایمیل کو ایک کر کے کسی کو مجھے یا راؤ ساب کو ایمیل کر دے لیکن میری اور راؤ ساب کے کیا ڈیٹیل ہے ہم نے ٹیکس رٹن کیا فائل کی ہیں کیا کچھ ہم نے فائل کیا ہے کیا نہیں کیا اس کے اندر کیا کوئی مسٹیک ہے جب تک کسی ایسے شخص کو جس کو ایمیل کے سسٹم تک ایکسس ہے وہ ایکسس نہیں ملتی اس کو یہ ملومات نہیں مل سکتی یہ لوگ کرتے کیا ہیں ایمیل جنریٹ کی جاتی ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کسی بزنس مین کو یا کسی انڈویجول کو کہ آپ نے اپنے یہ گوشوارے جمع کروا ہے آپ نے ٹیکس رٹن فائل کیا یہاں پر یہی ہے آپ کی کمی بیشی آپ آکے یہ جمع کروایے یہ کوئی ایسی کنڈیشن اس کے اندر انپوز کی جاتی ہے کہیں پہ کوئی لیک کر رہے ہیں کہ اس کے لئے مسئلہ بن جائے جب وہ مسئلہ بنتے ہیں تو وہ اسے کہا جاتا ہے کہ اچھا جب وہ ریپلائے کرتا ہے تو اس کو پھر ایک فون نمبر دیا جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ محل کر سکتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کیجئے رابطے کے بعد پھر اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے اس کو اتنا ایک چکر میں پھسایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی درمیانی راستہ بتائیے جب درمیانی راستہ بتایا جاتا ہے پھر وہاں پر ڈیل کر کے پیسے ان سے بحصول کیا جاتے ہیں یہ ایف پی آر کے اس ایمیل کو استعمال کرتے ہوئے کی جا رہا ہے اور یہ ایف پی آر نے اس بات کو ایکشپٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ میڈیا کو ریلیز کیا ہے کہ ہماری اس ایمیل کے ذریعے مسیوز کیا گیا اس کو ہے کر کے یوز کیا گیا جنرل پبلک اویر رہے کہ اگر اس ایمیل کے ذریعے انہیں کوئی بھی ایمیل آئے تو اس کو آپ ریپلائے مت کیجئے کیونکہ جب آپ ریپلائے کریں گے تو جو آگیا جن کا یہ پلان بنا ہے وہ آپ کی ویکنیس جان لیتے ہیں پھر آپ کو موبائل نمبر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ایک ڈیل شروع ہو جاتی ہے ماضی کے اندر بھی یہی سلسلہ رہا ایف بی آر کے لوگ جب یہ ایمیل کے سسٹم نہیں تھا یہ بہت سے ایسے کیسز پہلے بھی ریپورٹ ہوئے انہیں ڈیٹا چورانے کے بعد ایف بی آر کے سسٹم سے جو لوگ اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کراتے تھے انہیں بزابتہ ان کے اڈریس کے اوپر کوریل سرویس کے ذریعے لیٹر بھیجوائے جاتے تھے اوفیشل طریقے سے کہ آپ کے پارٹ کے اوپر یہ یہ میسنگ ہے اس کو فلفل کیجئے ورنہ آپ کو پینلٹی سامنا کرنا پڑے گا اس طریقے سے بھی بلیک مل کیا جاتا لیکن ایف بی آر نے اس وقت بھی کسی لوگ کسی اخلاف بڑی کاروائی نہیں کی اب بڑا جدید سسٹم ہے ایف آئی اے آپ رپورٹ کریں ایف آئی کے پاس سسٹم موجود ہے وہ ان لوگوں کو ٹریس کر سکتے ہیں سائبر کرائم موجود ہے آپ کے پاس اور پی ٹی اے کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ ٹریس کریں کس جگہ سے وہ ایمیل جنریٹ ہوئی ہے رپلائی کے اوپر کس نے ہینڈل کیا ہے اپنے دو چار لوگوں کو تو پکڑے نا یہ باہر کے بھلے لوگ ہیں پکڑ کے لٹکائیں کہ کون ایسے لوگ ہیں لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں آرے اس طریقے سے آپ لوگوں کو بلیک میل کریں گے تو لوگوں کو اور اعتماد اٹھے گا ایف پی آئی کے سسٹم پر اچھا یہ ایمیل ہک ہونا تو مسئلہ نہ ہوا یا ایمیل کے اندر کوئی ایمپلائی گھج جائے وہ تو پرابلم نہیں ہے یہ بڑا کانفیڈنشل میٹر ہوتا ہے راؤ صاحب کسی کی ٹیکس ریٹرنز ہونا کسی کی اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہونا یہ تمام کی تمام چیزیں اگر یہ اپنے ڈیٹا کو سیف سکیور رکھیں پروپر چیکس ان بیلنسز رکھیں کوئی ڈیٹا باہر نہ لیک کر سکے تو اس طرح کی لاک میلنگ بھی نہیں ہو پائے گی یہ بلکل ٹھیک ہے بہت سنسٹیو ڈیٹا ہے اوویسلی اس میں پھر سکریسی بنیادی فرض ہے اپ پی آر کا کہ سکریسی اس نے رکھنی ہے جب یہ لوگ مانگتے ہیں عدالتے وغیرہ مانگتے ہیں اس میں بہت زیادہ یہ رزیسٹ کرتے ہیں کنیجی اس میں یہ مسئلہ ہے لیکن پوبلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹاپ مین کون ہے اس پورے نظام کا یہ آپ کا فینانس کا پورا نظام اس کا ٹاپ مین کون ہے اس کی ابھی آپ نے کسے 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 سنے ہیں کسی کسی جال سازی کس کسی طرح کی ڈاکومنٹ اور منی لانڈنے کے کیا کا طریقہ ایجاد کی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ چھوٹھا نیچے پھر کیا حال ہوگا تو ہوتا ہی ہے اس کے اوپر پھر ہمارے ہیں جو سیزن لگانے کی ایک سنڈروم ہے کہ سیزن لگانے ہے اب یہ ریٹرن جماع ہونے کا ٹائم ہے اس کے اوپر وہ ایک نیٹ پھینکتے ہیں ٹھیک ہے کوئو مچھلی ڈڈڈر کے بیچ میں آگئی تو اس کو پھر پکڑ لیا اس کو کہا جی اس طرح ہم سیٹل گرا دیتے تھا یہ سارا ملی بھگت سے ہوتی ہے یہ ہو رہی سکتا پوسیبل کہ ایک ای بیل گلتی سے ایک چلے گی دو چلے گی یا پھر یہ بلک میں جاتی ہے اگر اگر کوئی پرابلم آگیا اس میں کوئی ملویر آگیا تو وہ پھر بلک میں جائیں گی بہت سے لوگوں کو جائیں گے ایک دم سے تو یہ جو اس لیکٹیو قسم کی اگر جا رہی ہیں تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کی انویسٹیگیشن پروپرلی ہونا چاہیے بھٹی صاحب نے ٹھیک ہے ایفا یہ آپ کر سکتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں کہ روٹ کہاں سے ہوئی کہاں سے چلے وہ اس کا کوئی ایشوی نہیں ہے اس کو ٹریس کر رہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے اس کو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے ریونیو پہلی نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں اور اگر اس قسم کے کام شروع ہو گیا تو لوگ اور ڈسکریج ہوں گے صحیح ہے وہ جو پیسہ اصل میں ٹیکس کے حوالے سے جانا تھا حکومت کی اکاونٹ میں وہ چلا جاتا ہے کسی اور کی جیب میں اور پھر ترقی آتی کاموں کی طرف نہیں جایا جا سکتا کیونکہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو پاتی پھر کہتے ہیں شورٹ فال ہو گیا تو پھر اپنے گریبان میں پہلے جھانک لے ایف وی آر تو اس کے بعد معاملہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے حال ہو سکتا ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ سندھ کی بات کریں سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سندھ میں کہا جاتا ہے کہ انصاف ملنا بڑا مشکل ہے اور اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہاں بڑا جاگیردار آنا نظام ہے بڑے وڈیرہ کلچر ہے لیکن ذرا عدالت کی نظام کی طرف آ جاتے ہیں وہاں بھی ایک عام شہری کو ایک عام آدمی کو انصاف ملنا بڑا مشکل ہے لیکن اب سندھ سرکار نے ایک کام کیا ہے نئے پروسیکیوٹرز بڑتی کی ہیں نئے پروسیکیوٹرز کی بات ہو رہی ہے چار سو براو صاحب اب یہ چار سو پروسیکیوٹرز آپ لے ہیں بلکل ٹھیک ہے شاید اس کی وجہ سے کام تیز ہو جائے لیکن قوالیٹی آف پروسیکیوٹرز بھی تو ہو یعنی ان کو قانون پتا ہو ان کو پتا ہو کیس طریقے سے آگے لے کر جانے ہیں اپنوں کو نوازنے والی بات نہ ہو وہ ایک تو بڑا مشہور جملہ بولا جاتا ہے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے تو یہ اس قسم کے ان کی پرتیاں میں پریشان ہوتا ہوں اسے ان حکومت کی پرتیاں دیکھ کے پانچ ہزار کیس انصدادے دہشتگردی عدالت میں پینڈنگ ہے جو نیشنل ایکشن پلین کا آپ کا بیسک حصہ تھا ٹرائل کا اور سارا وہ جو کام آپ نے کرنا تھا اس کے جو کہلے کے ایکسپیڈائٹ کرنا تھا سارے پروسس کو تو اب آپ سوچ رہے ہیں جب پانچ ہزار کیس پینڈنگ ہو چکے ہیں تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ چار سو پروسسکیوٹر اور بھرتی کیا جائے پچاس آپ کے عدالتے ہیں وہاں پہ جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر بنیائی طور پہ تو یہ اب سیلیکشن کیسے ہوگی یہ الیکشن کے قریب اس قسم کا کام جواب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو oblige کرنا چاہتے ہیں کچھ ہلکوں میں لوگوں کو یہ اسامیار تقسیم کریں گے اپنے MPA's MNA's میں کہ آپ بھرتی دس دس بندے دیں گے پانچ بندے دیں گے بھرتی کرا لیں تو ان کی جو قوالیٹی ہے وہ ہمیں پتہ ہے سارے سوبوں میں اسی طرح سے ہوتا ہے جب ان کو سیاسی بنیادہ پر بھرتی کریں اور یہ ہندر پرسنٹ پولیٹیکل اس پر بھرتی ہوگی دوسرا پرسکیوٹر کا اوورال اگر ہم جائزہ لیں پاکستان میں پرسکیوٹر کا جو رول ہے وہ ہے بسکلی گورنمنٹ کے جتنے بھی مجرم بنانا سارا کر کے لیکن دیکھنے میں یہ ہے میں نے خود بھی دو تین سال پریکٹس کی تھی پرسکیوٹر سب سے بڑی رکاوٹ ہے انصاف کی فرامی میں سارے پرسکیوٹر کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں پہلے تاریخیں وغیرہ دلواتے ہیں پھر کیس کو کمزور سترہ سے کرتے ہیں گواہ پیشنی ہونے دیتے کئے کئے سال لٹک جاتا زمانت تو ہو ہی جاتی ہے خیر پرسکیوٹر کی مدد سے بہت جلدی اس کے بعد وہ ایٹھ دے اینڈ آف دے دے وہ کریمینلز موسٹ آف دے کریمینلز جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں بچ کے اگر کچھ سیریس کیس ہے بڑے کیس ہے مرڈر کیس ہے یا کچھ تگڑی پارٹی ہے وہ اپنا وکیل کھڑا کر لے تو پھر کچھ بچت کا چانس ہوتا ہے کہ وہ کنوکٹ کرا لے یا کر لے ادر وائز جہاں پرسکیوٹر پہ سارا کیس چلا جاتا ہے جس میں چوٹے موٹی چوری چکاری کے جرائم ہے جس کو کنوکٹ کرانا ہوتا ہے وہ اس کی فیور کر رہا ہوتا ہے یہ اوورال نظام بھی ٹھیک ہونے والا ہے نہ صرف یہ کہ یہاں پہ لوگوں کو بھرتی کرنا چاہیے اور اس کو یہ ایکسپی ڈائیٹ کرانے کی ضرورت ہے ہمارے اس وقت جو محول ہے اس میں جتنی تیزی سے سزائیں ہوں گی اس کا جو ڈیٹرنس جو ہوتا ہے وہ ایفیکٹ اس کا آتا ہے کہ جب سزائیں ہونے شروع ہوتے ہیں لوگوں پتہ چلتا ہے کہ یا اگر پکڑے جائیں گے تو بچنے نہیں لگے تو جب بچ جائیں گے آپ اور بیٹھ کے پر جیلوں سے بیٹھ کے آپ نیٹورک بھی چلا رہے ہوں گے اس کے بعد کیا اس کا امپیکٹ ہوگا اس میں اگر ان کو ہوش آئی گیا جاگ گیا وہ ایک تو فوری طور پر کریں اس کی ربیوٹمنٹ اور بلکل میرٹ پر ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو عدالتوں میں کاروائیں ہیں اس کو بھی تھوڑا سا تیز رفتاری سے اس کو کو لانا چاہیے عمل میں ادھروائیز میرا نکھال کہ بہت زیادہ یہ ایکسرسائز ہوگی چیک ہے سوہیل صاحب اصل میں میرٹ پر لے کر آنے ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم پولیس کو دیکھتے ہیں کتنی سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں اگر اپنوں کو کتنا نوازہ جاتے ہیں تو آپ نے تینی بڑی تعداد میں جو پروسیکیوٹرز لے کر آنے ہیں کچھ نہ کچھ گر بڑ تو سامنے آ سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کا پاسٹ اور کارڈ اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے بلکل میرٹ پر بھرتیاں ہوں گی اس بات کا تو امکان بلکل نہیں ہے اور سپیشلی جس سینئر لیول کے پر یہاں بھی پروسیکیوٹرز کو بھرتی ہے جہاں اس کے اندر بہت مارجن ہوتا ہے آپ کو اپنے چوائس کے لوگ کو پوائنٹ کرنے کا چونکہ اس کے اندر یہ کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈورٹیوز میٹ کرنی ہے لوگوں کو بلانا ہے شورٹ ڈسٹنگ ہونی ہے انٹرویو کرنے یہ پروسیس اس میں نہیں ہوگا اس کے اندر آل موس آپ ڈریکٹلی ان کے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو لہٰذا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ میریٹ پر کریں پرلٹیکل ایفیلیشن والے لوگ کریں گے اور اس کے بعد کہا گیا کہ سوبہ سندھ کے اندر پانچ ہزار دہشتگردی کے مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں چار سو پروسیکیوٹر بھرتی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو زیر التوا مقدمات ان کو نمٹایا جائے ان چار سو کے بھرتی کرنے کے باوجود بھی آپ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اس سپیٹ کے ساتھ ان مقدمات کو ختم نہیں کریں گے چونکہ آپ کرنا نہیں چاہتے خیبر پختونخوا کے بعد صبح سندھ وہ صبح ہے جہاں پر دہشتگردی کے سب سے زیادہ واقعات ہوئیں اور خیبر پختونخوا کے بعد سندھ کے اندر ان دہشتگردی کے واقعات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی یہ جو پانچ ہزار مقدمات ہیں یہاں پر یہ اس لیے زیر التوار بالکل نہیں ہیں اور باقی صوبوں کے اندر بھی کہ وہاں پر پروسیکیوٹر کی کمی ہے ان مقدمات کے اندر سکسٹی سیونڈی پرسنٹ مقدمات ایسی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پریٹیکر لوگ کہیں نہ کہیں سے ان کی ایفیلیشنز موجود ہوتی ہے اور ایک پالیسی کے تحت اس کو سلو ڈاؤن کر دی جاتا ہے کہ اس کی کیس کی پیش رکھ سلو کر دیں آہستہ اس کو نمٹانا ہے سلو کر دیا جاتا ہے خود اس کو پوش نہیں کرتے اچھی بات ہے آپ کریں میریٹ کے اوپر کریں کیونکہ سندھ کے اندر بہت سے ایسے بہت ہائی سنسٹیو لیول کے اوپر جو مختلف شخصیات اور امارتوں کے اوپر مقامات کے اوپر حملے ہوئے ان کی مقدمات بھی دہشتگردی کے تالدوں میں ہیں اچھے پروسیکوٹرز ہوں گے تو وہ ملزمان کو سزا دلوا سکیں گے اور ایکسپی ڈائٹ کر سکیں گے لیکن سندھ کے حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ شفاف طریقے کے ساتھ اور سیاسی من پسند لوگوں سے سیاسی پسند نا پسند سے ہٹ کے لوگوں کو یہاں بھرتی کریں ٹھیک ہے چلیے یہاں سیاسی پسند نا پسند کی بات ہے تو اکثر اوقات پروجیکٹ بھی سیاست کی نظر ہو جاتے اور سیاست اس بات پہ ہوتی ہے کہ تختی کس بات پہ لگیں گے کس کی لگے گی کس سال میں شروع ہوگا کتنے سال لگیں گے ہر منصوبہ اس طرح ایک اور منصوبے کی بات کرتے ہیں لواری ٹنل کا منصوبہ یہ وہ منصوبہ ہے جس کی وجہ سے پشاور تک کام دو رخ ندن ایریا سے بڑی آثان ہو جانی تھی بڑے آرام سے جو گدز ہے کیارج وہ ٹرانسپورٹ آرام سے ہو سکتی تھی لیکن اس کو ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں اکتالیس سال لگے ہیں پورے ہونے میں یعنی اکتالیس سال ایک ٹنل بنانے میں یہاں KKH دیکھ لیں کئی مہینوں کے اندر سال کے اندر KKH کی کئی ٹنلز بن گئی لمبی لمبی ٹنلز بن گئی تو اس طرح میں کیا مسئلہ روز پرائم نیسٹ نے اس کا بالاخر لواری ٹنل کی تعمیر کے فتاہ تو کر دیا لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی میر لیے لواری ٹنل کی تعمیر کا کام جو شروع ہوا انیس سو پچھتر میں ہوا یہ منصوبہ یہ تھا کہ اس ایریا یہاں سے ٹرین کیلئے ٹنل بنانی تھی اور اس کی لینکھ کتنی ہے آٹھ ایشاریہ سات کلومیٹر صرف لیکن انیس سو پچھتر میں کام شروع ہوا انیس سو ستتر میں جا کے جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس کا کام روک دیا گیا اس کے بعد منصوبہ کام بلکل کچھ نہیں ہوا دو ہزار پانچ کے اندر دوبارہ خیال آیا کہ کئی سالوں سے لوگوں کو چھترار اور اس سائٹ پر آنے جانے کے لیے ایک تو مصافت چودہ گھنٹے پشاوار سے لوگوں کو لگتے ہیں اور اس کے بعد موسم سرما کے اندر یہاں سے آپ گزر بھی نہیں سکتے تھے اس وجہ سے اب خیال ہے کہ نہیں یہ بہت ناغذیرے بننی چاہیے اس کا پھر ریوائز ہو اس کی لاغت اور پھر اس کی کہا گیا کہ اس کی لاغت پچیس سرب تک جائے گی پھر کام آہستیسا ہونا شروع ہوا دو ہزار پانچ میں اس ساکہ یہ اللہ اللہ کر کے مکمل ہوئی ہے لینگ اس کی کتنی ہے آٹھ کلومیٹر آٹھ اچھاریا سات کلومیٹر آٹھ اچھاریا سات کلومیٹر کی سڑکیں انڈر پاس ہو ٹنل ہو تو شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب وہی تو کہتے ہیں ہم سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں تو ان کے دور میں بھی چار سال لگے ہیں دو ہزار تیرہ میں آکے پرائم نیسٹر نے آرڈر کیا تھا پھر اس کے کہا جی فاس ٹیک پر کام ہو رہا ہے پیسے جتنے لگے گے ہم لگائیں گے مکمل ہونے چاہیے بلا آخر یہ مکمل ہو گئی ہے ابھی ہم نے پہاڑوں کے اندر ہی ساٹھ کلومیٹر کی ایک ٹنل بنائی ہے جو کہ ہم نے دریاج جیلم کو بھی نیچے سے کراؤس کیا نیلم جیلم پن بجلی منصوبے کے لیے ٹنل بورنگ مشین بھی ہمارے پاس مجود تھی لیکن بہت اہمیت کا منصوبہ حمل کا یہ منصوبہ تھا مکمل ہو گیا پچیس عرب کی لاغت میں اور اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اس نے چترال اور پشاور کے درمیان جو راستہ تھا اس کو سات گھنٹے مسافت کو کم کر دیا ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے نورڈن ایریز کا ٹورسٹ بھی بہت آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کے بعد چترال کے اندر وہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اور وہاں پر ایسا ایسا بے شمار دستکاری کا اور بہت بے شمار وہاں پر لوگ خواتین کام کرتی ہیں تو یہ اب کنیکٹ ہو سکتا ہے وہاں پر تھوڑسی ٹریڈ کے حوالے سے بھی ایکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے اور اس کے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چترال سے افغانستان کا جو بارڈر کا اس کا علاقہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بالکل ساتھ تاجستان سے انٹری پوائنٹ ہے یہ روڈ ہمیشہ اس روڈ کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا سنٹرل ایشین کے لیے بھی بائی روڈ چونکہ راستے کی توالت بہت زیادہ تھی تو فیوچر کے اندر جب سنٹرل ایشین کے اندر ہم ایکسپلور کر رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں اور اگر افغانستان کے ساتھ وہ چھوٹا سا روٹ ہے پندر سے سولہ کلومیٹر کا وہاں پر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس راستے کے ذریعے تجارات کا ایک بڑا راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے وہ بڑے ایونیوز کھل سکتے ہیں اس سے لیکن عجیب بات یہ ہے راہو صاحب کے بدلہ یعنی کسی جگہ پر اگر کسی نے ووٹ دے دیا ہے پی ایم ایل این کو تو وہاں فوری طور پر سڑکیں من جائیں گی پنجاب کو دیکھ لیجئے طرح تمام گلم آم پنجاب چینج ہو گیا ہے سڑکوں کا جال بچھا لی ہے which is commendable as well لیکن دوسری طرف جو ووٹ نہیں دیتا اس سے ناراضی گا اظہار کر دیتے ہیں وزیراعظم صاحب کہ جی دیکھیں آپ نے ووٹ نہیں دیا تو ہم لوگوں نے آپ کے یہاں اس کو تاقیر کا یا ہم نے اتنا دہان نہیں دیا اس کی طرف دیکھیں ایک تو مجھے یہ منصوبوں کے ایسا جب سنتا ہے تو مجھے وہ پرانا زمانہ یاد تھا جب ٹیلی فون کنیکشن کے لیے کہتے دادا اپلائی کرتا تھا اور اگر خوشکسمتی ہوتی تھی تو بوتے کے ٹائم پہ آکے وہ کنیکشن کوئی تیس چالی سال بعد لگ جاتا تھا یہ اسی قسم کے پروجیکٹ ہمارے ہمارے ہیں موسٹل ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں دو عرب سے تین عرب سے اور ختم ہوتے ہیں سو عرب پہ جا گئی یا اسی نوے عرب پہ جا کے یہ اپنی جگہ پہ چیز لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے میں تھوڑا سا اسٹوریکل بیکرد سے بھٹو صاحب کا پیشن تھا اس علاقے کو ٹرنل کے ساتھ لنک کرنے کا نائنٹی سیمٹی فائی میں انہوں نے شروع کیا تھا یہ بنیادی دور پروجیکٹ اور وہ خود رشیہ کے ساتھ ایک ویجنری لیڈر کا جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں کہا جاتا وہ اس وقت رشیہ کے بارے میں یہ سوچتے تھے آئیلنڈ گیس کے وزیر ہے یوب خان کے دور میں اس وقت انہوں نے جا کے رشیہ کے ساتھ آئیلنڈ گیس کے اوپر ایکسپلور کرنے کی اسی تھی طرح نے اس وقت روش کی تھی اوپر اکسپلور کریں دیچسل ضارط دی رشیہ کی طرح سے کفضل کریں اسی طرح ہے وہ بشمار ہے لیڈر کولکٹ ہے لیڈرنس فیکریار کے حالے ہیں کچھ لیڈرینی لیڈرینی بہت تہاہی کیا ، ساعتا ہے اس لیڈرین پر حالے ہیں اسی طرح برمسکل اپنے ہیں بیٹن سو رنسو رنسو وروضان میکن سلو ٹڑھا اس جنے پر باکتا ہے کل میان نوازلی وہاں پر اختاب کر رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ابھی ہماری پارٹی میں آئے پہلے ہمارا کام دیکھ لیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر کس کی زیادہ فالنگ ہوتی ہے لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ہم اس پر نہیں کر سکے اب جو اس پر امپورٹنٹ بات سیاحت کے علاوہ تجارت کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہمارا کنیشنل اور وہ کسی اینیشیٹیو لیا ہے وہ مشرف نے لیا تھا واہ خان اریا ہے وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جو اس پر وہ روٹ آلمور ڈیسائیڈڈ اس پر کام بھی بہت ہوا ہوا ہے مجھے اب لیٹس ڈیویلمنٹ کا نہیں پتا لیکن یہ دوہزار پانچ میں شروع ہوا تھا دوہزار تین میں پوٹن کی اور مشرف کی ملاقات ہوئی تھی کالالنپور میں اس کے بعد سے یہ واہ خان کاریڈور اس کو کہتے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے وہ آپ کو ایسا بریک تھو دے گا آپ تو فارنسان کی سیچویشن اللہ کرے ہماری دعا بھی ہے کوشش بھی ہے کہ بہت بہتر ہو جائے اگر وہ نہیں بھی ہوتی خدا نخواستہ تو یہ ایک ایسا ایریا آپ چینٹریلیشن سٹیٹ کے ساتھ آپ لنک ہو جائیں گے چائنا بھی یہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں رشیا بھی چاہتا ہے چینٹریلیشن سٹیٹ بھی چاہتے ہیں چینٹریلیشن سٹیٹ کو جو اوپننگ ملے گی تو ایک اس ریجن میں اتنی بڑی چینج آئے کاملیشن سٹیٹ کی بھائی روڈ یا ون بیلت ون روڈ تائیب کو ان کا کونکشن ہو تو یہ بہت بہت بینیفیشن کیلئے ہوگا یہ ٹنل کی آپ سینیفکرنس آپ کو پتا جائے جب آپ آپ ہا کاما پر اپروچ کر لیں گے وہاں پر سٹیٹلیشن سٹیٹ کیا سلیں گے اس کے پورا فائدہ اس کے پورا فائدہ سکتے ہیں لیکن اگلے طوپک کی طرف بڑھتے ہیں فائدے کی بات کریں تو ناظرین بیسیک نیسیسٹی ہے بچوں کے لیے اور خواتین کے لی اور دودھ کی قیمت کو روکنا ایک جگہ پر کیاپ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے حکومت کے لیے ڈبے کا دودھ مہنگا ہو گیا ہم لوگ نے دیکھا جب امپورٹ کرتے تھے ڈرائی ملک امپورٹ کرتے تھے اس کے اوپر بھی کچھ ڈیوٹیز بڑھا دی گئی تھے پسلے سے پچھلے سال اور اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل تھے ایک جگہ پر پہلے غزائی قلت کا سامنا ہے اس مرک کو دوسری جگہ پر دودھ کی قیمت کو کیاپ لگانا بڑا مشکل ہے اور دیفنیٹلی ہمارے ہاں جو آنے والی نسلیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے تو حکومت اس کی طرف کیوں نے دہان دے دی نیکہ پھجاب لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپنٹ بورٹ نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اچھا انیشیٹیو ہے کہ وہ اونٹ کے دودھ کو پیکنگ کر کے وہ مارکیٹ میں فروخت کیلی لانا چاہتے ہیں ڈبے کے دودھ کے پاکستان کے در ایک بہت بڑی مارکیٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے اب ریسنٹلی انہوں نے دوبارہ سوی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور کچھ ناغذیر وجوہات کی بنیاد کے اوپر ایک سو بیس روپے پہلے لیٹر کیا گیا تھا اس کے بعد اب ایک سو تیس روپے پر لیٹر کر دیا گیا ہے اس لحاظ سے پنجاب لائف سٹاک انڈ ڈیری ڈیولپنڈ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر پنجاب میں سپیشلی بڑا کوشن موجود ہے اس لیے کہ ساہیوال سے لے کے رحیم یار خان تک اس ایریے کے اندر اونٹ موجود ہیں مختلف لوگ رکھتے ہیں لیکن اس وقت صرف اور صرف اونٹ کا جو دودھ ہے اس کو مارکیٹنگ اس کی نہیں کر پاتے وہ لوگ اور اس کو صرف قربانی کے موقع پر اونٹ کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ ملایا جاتا ہے پہلے اس ایریے کے اندر جو ان کی گورنمنٹ کے اداد و شمار اس کے مطابق تقریباً چھ لاکھ اونٹ تھے جو کہ اس کی پروپر مارکیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کو اس کا اچھا معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کم ہو کر پچانوی ہزار رہ گئے انہوں نے پروپر ورکنگ کی اور کافی عرصے سے یہ کام جاری تھا تو سو رپے پر لیٹر ڈبے کے اندر پیک کر کے یہ مارکیٹ کے اندر دودھ فروخت کر سکتے ہیں پانچ ہزار لیٹر انیشلی پلین کیا گیا کہ مارکیٹ کے اندر پر ڈے لائے جائے گا تقریباً چودہ ہزار لیٹر پر لیٹر پر ڈے اس وقت دودھ کی پروڈکشن اوے لے بھلے اونٹ کے دودھ کی ساہی وال سے رحیم یارخان کے درمیان اس کے بڑے ایڈوانٹی جیز ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پروپر انہوں نے ریسرچ کی ہے پنجاب کے لائف سٹرک بورڈ نے کہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت موضوع اسے تسلیح اور انتہائی مفید دودھ تصور کیا جاتا ہے کہ جو سپیشلی کولیسٹرول کے اگر کوئی پیشنٹ ہیں یا کوئی ہیپنٹس کے شگر کے مریض ہیں نیروسلجیکل کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مفید دودھ ہے یہ میڈیکل کے مختلف ریسرچ ہیں اس کے اوپر لیکن سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جو غزائی ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے کم قیمت کے اوپر یہ عوام کو بہ آسانی دستیاب ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پوری ایک انڈرسٹری ڈیویلپ ہو سکتی ہے ساؤس پنجاب کے وہ لوگ جن کے پاس اونٹ موجود ہے یہ بڑے غریب تفق ہوتا ہے ان کے اپنے ایک پیشن ہوتا ہے جو اونٹ پالتے ہیں اور بڑا مشکل کام ہے انہیں اس کا ایک ایڈوانٹیج ملے گا اور لوگ فارمنگ کی طرف اس کی طرف آسکتے ہیں جب انہیں پتا ہوگا کہ صرف ہم ایک سال کے بعد قربانی کے اوپر ان کو بطور قربانی کی جانور کے طور پر اب فروخت نہیں کر سکتے بلکہ ڈے ٹوڈے ہم اس کا دودھ بھی فروخت کر سکتے ہیں اور انہیں اچھا معافضہ مل سکتا ہے تو اس کی فارمنگ ہوگی اور لوگوں کے لیے جو جہاں اس ایریے کے اندر بیروزگاری بہت زیادہ ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کو سکسیسفل ہی چلنا چاہیے کچھ لوگ اس کے اندر ہرڈل ضرور کیٹ کریں گے کہ اس کی اس طریقے سے مارکی ڈیویلپ نہ ہو لیکن بڑا پوٹینشل موجود ہے اگر پہلے پانچ لاکھ اونٹ ہوتے تھے پچانوے ہزار رہ گئے جب یہ سلسلہ دوبارہ بڑھے گا تو یقینا لوگ اس کی فارمنگ بھی کریں گے پنجاب کے اندر ایک اور کچھ عرصہ پہلے ایک اچھا انیشیٹیو پبلک سیکٹر کے اندر ہوا ہے کہ لوگوں نے شتر مرک کی فارمنگ شروع کر دی ہے اس کی گوشت کی بڑی ڈیمانڈ ہے آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو نجی شعبہ خود اس کے اندر آگے بڑھا ہے اور مختلف شہروں کے اندر لوگ اس کی فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹیو ہے اگر پنجاب لائیسٹاک بورڈ یہ انیشیٹیو لیتا ہے اور اس کی مارکٹ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مختلف لوگ اس کی فارمنگ کریں گے لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور کم قیمت کے اوپر غزائیت سے بربور دودھ بھی انہیں دستیاب ہو سکے گا اچھا راو صاحب جنرلی آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہی بھی دکھا جا رہا ہے سڑکوں پہ اونٹ لے کر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ تو زیادہ ہو رہی ہے اچھی بات یہ کہ اٹلیسٹ اس کو دیکھ لیا گیا اس کو تپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان فیوچر اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی بات ہو پاکستان کا ایکسپورٹ جو جو trade deficit اس کو بھی کم کرنے میں یہ مدد دے سکتا ہے یہ بہت یہی ذکر پہ کرنے لگا تھا بنیائی طور پہ آپ کو پتا ہے پاکستان 4th largest milk producing country ہے دنیا میں اور تقریبا 42-43 ملین ٹن پر ایر ہم دودھ پیدا کرتے ہیں اور جب دیری پروڈکٹس کی بات آتی ہے ہم سب سے نیچے ہیں اس میں اس کی پروڈکشن میں اس کے ویلیو ایڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن کرنے میں کوئی بھی دیری پروڈکٹ ہم بہت اس لیول پہ نہیں بنا رہے جو ہمارا پوٹینچل ہے بلکل بھی 10-20% میکسیم کریں زائے بہت کر رہے ہم ان ساری چیزوں کو تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ یہ کام کریں آپ پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے بار بار میں ذکر کرتا ہوں at the cost of repetition کوئی پلیننگ نہیں ہے کوئی توجہ نہیں ہے جو لوگ بیٹھے ہیں ذمہ دار بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا بنائی طور پہ ان کو احساس ہی نہیں ہے یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں چھے موٹر ویز بنا گئے اور چار ملک کے ترقی کر جائے گا اس طرح تھوڑی ترقی ہوتی ہے آپ اس بندے ایک ایک چیز اپنا جو پوٹینچل ہے اس کو اگر پر یوٹیلائزیشن اس کی نہیں کریں گے تو وہ پورا امپیکٹ اس کا نہیں آئے گا پروگریس کا اس طرح سے آپ کی پپولیشن کو اس کا فیل نہیں ہوگی ترقی وہ اس طرح سے اگر آپ سارے لوگوں کو انکلوسیو ایک قسم کی افٹ جب تک نہیں ہوگی دوسرا دودھ کی نیوٹرینٹ ویلیو کی بات بھی ہوئی ہم بلکل الٹ چلتے ہیں ہمارا ریجن بلکہ جو دنیا بھر میں گائے بکری اور یہ اونٹ کا دودھ ہے یہ نیوٹرینٹ ویلیو کے حوالے سے سب سے ٹاپ پہ لسٹ کیا جاتا ہے جو بھینس کا دودھ ہے وہ کہلے کہ ہے اس کی نیوٹرینٹ ویلیو لیکن وہ بیماریوں کے حوالے سے وہ کافی اس میں پائے جاتا ہے کہ کلوسیول کی بات کی انہوں نے جیسا وہ ہیوی ہوتا ہے درہ دیجیشن کے حوالے سے ویسے بھی حوالے سے وہ بھی ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے توجہ دیا لوگوں نے انڈیویجر اپنے افٹ کی ہے گائے وغیرہ کے فارم بنا کے اس کا ملک پرڈکشن شروع کی ہے دوسرا یہ کہ یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہے لیکن جو جس تنگ جو کر رہے ہیں اس بزنس میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں انٹرینٹل کمپنیز بھی ہیں ان کے ساتھ بلکے اس پروجیکٹ کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور دیری پروڈکس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بڑا پوٹینشل ہے باکستان میں اس کا کام کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں آج کل امریکہ کس چیز پر کام کر رہا ہے امریکہ کی ایک بڑت بڑی انڈسٹری ہے arms and ammunition sell کرنے والی ڈانلڈ ٹرم بھی آج کل جہاں جا رہے ہیں اپنے ہتھیار بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ہتھیار کا وہ آج کل ایکٹیو لیزر ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا ہتھیار بنائے جو کہ ایک بار پھر دنیا کے اندر مطارف کرایا جا سکتا ہے سب سے پہلے راو صاحب ہم دیکھتے کہ امریکہ جب بھی کوئی نیا ہتھیار بناتا ہے اسے کوئی تیسٹنگ گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے اور وہ اکسر اوقات ہمارے ریجن کے یا پھر میڈل اسٹ کے کانٹریز ہوتا ہے اب یہ ہتھیار بنے گا تو در یہ ہے کہ کئی کوئی اور تیسٹنگ گراؤنڈ نہ چاہیے وہ مدرہ فال بمز ابھی یہاں پہ تیجربہ ہوتا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نیا کوئی تیسٹنگ گراؤنڈ ان کو چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ بھی امریکہ کی ہسٹری رہی ہے انفرچنیٹلی کہ امریکن پپولیشن خود بھی بڑا شکار رہی ہے ان کے تجربات کی اور اس پر بڑی بکس لکھی جا چکی ہیں بڑی سرچ کی جا چکی ہیں خاص طور پر جو بلیک پپولیشن تھی اس کے بارے میں کہ انہوں نے مختلف کیمیای اتھیاروں کے جو جرمز والے اتھیار ہوتے ہیں کیمیکل ویپنز ان کے اوپر تجربات کرتے رہے ہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے میں آپ کو بتاؤں جب بائی پولر ورڈ تھی اس وقت یہ ایک سلوگن دیا گیا تھا بڑی طاقتوں کی طرح سے ہم کہتے ہیں امن بقائے بہمی تو یہ امن بقائے بہمی کی طرف تو ہم نہیں جا رہے ہیں اگر آپ اس قسم کے نینے ہتھیار اجاد کرتے جائیں گے اس قسم کی آپ ٹھیک ہے انسانی ترقی کی اجادات بہت کرتے ہیں لیکن اگر ہتھیاروں پر اس قسم کی توجہ ہوگی اس قسم کے ہتھیار بنائے جائیں گے جس سے صرف تھوڑا بہت نقصانی تباہی کی صورت اک نکلتی ہے جس میں تو وہ اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کس قسم کی دنیا بنانا چاہتے ہیں خاص طور پر ٹرمپ کی انڈر اس قسم کی چیزوں کا ہونا بلکہ نیوکلر بٹن ٹرمپ کے ہاتھ میں ہونا امریکہ جیسی نیشن کا جو فریڈم پر بلیو کرتی ہے ٹرمپ صاحب نے وہاں فریڈم کا بھی بڑا کر کے رکھ دیا ہے انٹرنیشنی ان کا جو انہوں نے امیج بلد کیا ہے لیکن اوویسلی یہ پہلے سے اس پہ کام ہو رہا ہوگا ٹرمپ نے نہیں بنایا لیکن ایسے خطرناک شخص کے ہاتھ میں اس قسم کی چیزوں کا ہونا کرنا وہ بہت دنجرس ہے لیکن ایک پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہوئی ہے اگر ہم ایک دو دن کی پیچھے دیکھیں کہ سیریا کے حوالے سے انہوں نے اپنا بہت دیوز کر دی اور انہوں نے کہا ہم کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں شام میں اسد کے خلاف جو بغاوت جنہوں نے لوگوں کیا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کم کریں اور ہاتھ کھین چلیں بس اس کے اوپر بڑا دیر سے خیال ہے اس کو تباہ کرنے کے بعد لیکن اس پہ بھی شک کیا جا رہا ہے ٹرمپ کی قسمت ایزی اس پہ پھر شک کیا جا رہا ہے کہ کہ ارشیا کے پریزیدنس کی دو خفیہ ملاقات ہوئی جی ٹورڈی کے جلاس میں تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ارشیا کا انٹرسٹ ہے شام میں اس لیے یہ کام کرے حالانکہ یہ بہت پوزیٹیو سٹیپ ہے خطے میں اس خطے میں تھوڑا سا پیس لانے کے لیے جو ریفیوجی کرائیسز ہے اس کو کم کرنے میں اتلیس یہ آئے گا سویل صاحب کومنٹ پکی ہے نیکہ ویسے تو امریکہ پاکستان جیسے ممالک ایک ساتھ ان پر دباؤ ڈالتا ہے کہ مولی کے ہتھیاروں کے ادم پر دستخط کریں وہ خود کچھ نہ کریں لیکن خود ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز وہ نئے سے نیا ایسا ہتھیار تیار کرتا ہے جو دنیا کا امن تباہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت اگر آپ دوسرے ممالک کو روکتے ہیں تو خود بھی آپ اس اصول پر عمل پی رہا ہوں اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے اندر اگر ایک گولی نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر پائیدار امن کا قیام امن میں لائے جا سکتا ہے اگر آپ کی نیر ٹھیک ہو اگر آپ نے اپنی اصلہ انڈسٹری کو اتنا فروغ دینا ہے پھر مختلف ملکوں کے اوپر جو کمزور ملکوں پر چڑھائی کرنی ہے وہاں پہ اس اصلے کو استعمال کرنا ہے پھر اسی اصلے کو انہی ممالک کو بیچنا ہے پھر یہ آپ کی منافقانہ دوری پالیسی ہے ادر وائز اگر آپ امن دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً ایسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے ہتھیاروں کی ضرورت نہ ہوا کہ اگر اسی طرح جس طرح سہل صاحب نے کہا کہ یورپین یونین جس طرح بنی اس کے بعد امن آیا وہ باقی جگہوں پر بھی آ سکتا ہے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں امریکہ لیکن باقی ممالک کے اندر آ کر مسئلہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی ممالک انہی مسئلوں میں گھرے رہتے ہیں اپنی اکانومی شیٹر کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سیریا یمن اس ٹائپ کے کرائسز ہمارے سامنے آتے ہیں میڈل لیسٹ کے اندر اس طرح کرائسز سامنے آئے اس طرح کے کرائسز سامنے آتے ہیں تو یہ پھر خریدنے والے کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ خرید کیا رہا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دینے کے لیے باقبر صبح کے فیس بک ٹویٹر پیج پر جائیے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ